موسیقی ہلو نمسکار آدھاب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو آج ایک بار پھر ہم سعید نقوی صاحب کی خدمت میں ہیں لیکن آج کا پروگرام ذرا الگ ہے عام طور پر ہم آپ سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ سعید نقوی صاحب کی نظر صرف انٹرنیشنل پر رہتی ہے ایسا نہیں ہے باقاعدہ ملک کے اندر کیا کچھ حالات ہیں اس پر نہ صرف گہری نظر رہتی ہے بلکہ کچھ لوگ تو آپ سے مشورے بھی کرتے ہیں کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم سعید نقوی صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ راہل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے وہ آخر کیا کچھ ہے ان کے تجربات کی روشنی میں وہ کیا ہے راہل گاندھی کا اپنا سیاسی اسٹیٹس اب کیا ہو گیا ہے اور کیا وہ کانگریس کو واپس مرکز میں حکومت میں لانے کی حالت میں آنے والے ہیں کیا کچھ ہے کنیا کماری سے شری نگر تک پیدل چلنے کا اثر کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ہم سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں گے کہ اس کا دیش کی سیاست پر کیا کچھ اثر ہو سکتا ہے سعید نقوی صاحب ویلکم ہے آپ کا میریہ سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آج انٹرنیشنل پر نہیں بلکہ نیشنل ایشیوز پر بات کریں گے خاص طور پر راہل گاندھی جی کے جو بھارت جوڑو یاترہ ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا ہے میں راہل گاندھی کی کی سیاسی شعور پہ مجھے بہت زیادہ اعتقاد نہیں تھا اور میں بہت ہی مہتات ہو کے زیادہ ان کے اوپر کوئی کرنے سے ذرا سا گریز کرتا ہوں کیونکہ اگر ان پہ بھی کر دے تو پھر داریف کس کی کریں لیکن یہ بھارت جوڑو یاترہ جو ہے یہ حساب ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے دیکھئے اس قدر لوگ سفوکیٹڈ تھے لوگ اس قدر فرسٹیٹڈ تھے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب جس شکنجے میں وہ پسے ہیں اس سے وہ باہر کبھی نہ نکل پائیں گے اور ایک بے مسیح کی سا لبتا اور آوازیں بھی سب کی شنی جا رہی تھی یہ کہ اخبار کوئی آپ کا نہیں رہ گیا تھا کوئی میڈیا آپ کا نہیں رہ گیا تھا اب یہ حال میں ہم اکثر شام کو رویش کمار کو انڈی ٹی وی پہ دیکھ لیا کر دیتے اب وہ بھی بند ہو گیا حالانکہ رویش کمار کا میں بہت بڑا ایڈبائرن ہوں لیکن ایک ذرا سا ایک ریزرویشن اتنا ہے کہ ان کی ہندی کبھی کبھی میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو میں ہندوستانی والا آدمی ہوں یہ مزے کے بعد یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مادری زبان ہندی نہیں ہے ان کی مادری زبان گوش پری ہے لہٰذا وہ ان کی ہندی جو ہے اتنی پختگی اس کے اندر جو ہے وہ سیخ ہے اب سوال یہ نہیں تھا سوال یہ تھا کہ اس آدمی کو میں روز شام کو دیکھتا تھا کم سے کم یہ ایک ڈائریکشن بھی جاتا تھا اب اڈانی صاحب نے ہندی ٹی وی کو کرد لیا اب بتائیے کہ اب اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں کہ ایک ایک آواز بند کرنے کے لیے آپ نے پورا ایک چینل خرید لیا بہت سے لوگ تو پورا پورا مل قرید لیتے ہیں لیکن یہ بھی ہوا ہے لیکن اس وقت اس حالت میں ایک قرب میں تو خاموشی سے اپنا جنرلزم کر رہا تھا اور ان سبجک پہ بھی لکھتا رہا ہوں اور بات بھی کی ہے آپ سے لیکن ادھار ایک نئی چیز ہوئی ہے اب اس نئی چیز کو اتنی اس کی تعریف کر دوں کہ ایسا لگے کہ جیسے میں بالکل ایک بحرومی کے حالت میں تھا ایک ذرا سی ایک گوشے سے روشنی آتی دکھائی دی تو میں نے کہا بھائی واہ 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 یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو میں نے قریب سے دیکھا ہے اور جو میں نے لوگوں سے باتیں کھی ہیں یہ بھارت جوڑو یاترہ ایک نیشنل مونڈ کو بدل رہی ہے یہ میں رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے نیشنل مونڈ میں ہمیں آپ سب کو ایک شکنجے میں ہیں ایک پارٹی ہے جوڈیشری الیکشن کمیشن ارے آپ نے آج ہی دیکھ لیا کہ صاحب دلی میں جو کی کارپوریشن کا الیکشن لڑے وہ عام آدمی پارٹی تھی اب عام آدمی پارٹی کو میر وہ نہیں بنا سکتے وہ ایک ایک فرمان جاری کر دیا ایک ایسا ہمارے لیفٹیننٹ گورننر صاحب نے کہ اس کے اوپر وہاں مار پیٹ ہوئی باقا دیا ایک دوسرے دھکا مکی ہوئی مار پیٹ ہوئی اب یہ ڈیمارکرسی تو نہیں ہے اس سے تو ہم خبرائے ہوئے تھے اس بیچ میں بھارت جوڑو یاترہ کے معنی کیا ہے کہ بھائی نفرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور نفرت بے پناہ پھیلائی جا رہی ہے لیکن میں راہل کہہ رہے ہیں ابھی کل پر سو ہوں کہہ لے گا کہ صاحب میں تمام گھوم کے آیا کہیں نفرت نہیں دیکھی اور یہاں آتا ہوں ٹیلی ویجن دیکھتا ہوں ہندو مسلم ہندو مسلم دے نفرت پہ نفرت ارے بھائی تم لوگوں نے پھر سوال کرتا ہے تم لوگوں نے پک پاکٹ کسی کی ہوئی ہے آج تک کسی دعواز دی ہاتھ ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پک پاکٹ سب سے پہلے اس کو کیا چاہیے تو لوگوں نے کہا ریزر بلیڈ انہوں نے کہا ریزر بلیڈ کی منزل بعد میں آتی ہے ٹک پاکٹ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ آپ کا اٹینشن ڈسٹیک کریں آپ ادھر دیکھنے لگیں تو وہ ادھر آپ کی جیب کٹ لیں تو آپ سے آپ کے تعلیم آپ کے اقتصادیات آپ کے مہنگائی یہ سب جو آپ کے اوپر تھوپی گئی ہے جتنا بہران آپ بیر کر رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ آپ ہندو مسلم ہندو مسلم دیکھتے رہیں اور یہ آپ کی جیب کٹتے رہیں تو یہ پک پاکٹ کا کام ہے میں نے کہا کہ بھائی یہ پک پاکٹ والا فقرہ مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات شروع کی تھی رافیل کے معاملے میں کہ چوکیدار چور ہے ان کے سرکار کے بارے میں کہتے تھے موڈی کے بارے میں چوکیدار چور ہے اب آپ جو بھی کہنا چاہیں لیکن گالی گلوش پر نہ اتریے اور دوسرے یہ کہ چوکیدار ایک ایسا ہر کالنی میں یہاں ایک چوکیدار ہوتا ہے آپ نے ایک ایسا سمبل پکڑا کہ وہ چوکیدار آپ نے خلاف ہو گیا کہ صاحب یہ کیا بکتے رہتے ہیں چوکیدار چور ہے اور ہر کالنی میں اور ہندوستان کے ہر شہر میں ہر بستی میں چوکیدار ہے لیکن اس سے پہلے موڈی جی اپنے آپ کو چوکیدار کہہ چکے تھے اصل میں موڈی جی خود کہہ چکے تھے اپنے آپ کو چوکیدار تو شاید وہ اسی سے انہوں نے اٹھایا ہاں بس لیکن چوکیدار چور ہے تمہاراں مجھے موشہ ذرا صاحب میں مہتاز ہوں یہ پک پاکٹ یہ مجھے کچھ ووکیبلری اچھی نہیں لگتی اچھا اچھا میں تھوڑا سا آپ سے یہ معلوم کروں کہ ڈلی تک آنے کے بعد راہل گاندھی نے جو یہاں پریس کانفرنس کی اس کے کچھ ویڈول سامنے آئے اس میں مثال کے طور پر کوئی ایک ریپورٹر کافی سینئر جنرلسٹ ان سے کچھ سوال کر رہا تھا تو راہل گاندھی نے کہا کہ میں اب سمجھ چکا ہوں کہ لوگ کس طرح سے ٹریک سے اتارتے ہیں اب میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پورے ملک کو دیکھا ہے اور لوگوں کو نزدیک سے میں سمجھتا ہوا آ رہا ہوں پورے ملک کو کیا آپ بھارت جوڑو یاترہ سے پہلے والے راہل گاندھی میں اور اب ڈلی تک پہنچنے کے بعد والے راہل میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں شاید شاید ہے یہ کہ راہل گاندھی کیا سیاسی شعور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایک تو کوئی بہت اچھے مقرر نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے کنیکٹ کرنا یعنی ریپور قائم کرنا ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے سب اچھی خوبصورت شکل ہے لیکن وہ ریپور نہیں قائم کر پاتے اور وہ یہ ہے اس کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں حجیب جیسے اس میں کوئی کیریکٹر نہیں ہے انسان کے آنکھوں میں کیریکٹر ہوتا ہے اسی سے ایموٹ کرتا ہے اسی سے نفرت غصہ پیار محبت آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں ان کی آنکھیں بہلکل ایک نہیں ایک جیسی نہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کوئی تبدیل ہی نہیں بہرحال دیکھیں یہ ان کے اندر جب شروع شروع میں یہ لائے گئے تو سی آئی آئی کنفیڈریشن اف انڈیان انڈسٹری نے دو ہزار تیرہ میں یہ تھا کہ آپ دو ہزار چودہ کے الیکشن میں یہ مودی جی کے خلاف کرے ہوں گے تو ان کو ایک فرمیشن میں بلایا اب وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی اپنے اس کی ایکنومک ایکنومی کے ریفارم کی بات کریں گے فارن پولیسی کی بات کریں گے آپ نے کیا لے لیا بات قائدے کی تھی لیکن وہ موقع نہیں تھا ہر سخن موقع ہو ہر نقطہ مقام دارت ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے ایک بحل ہوتا ہے آپ نے وہاں کیا شروع کیا کساب پانچ سو لوگ پانچ ہزار ایمپیز اور ایمیل ایس کو سٹیٹ کو جو جاتے ہیں وہ چھنتے ہیں جبکہ ٹو پوائنٹ فور ملین جو کہ پانچایت ویلش پانچایت میں جو لوگ ہیں ان کا ہمارے کیلکولیس وہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں بات قائدے کی تھی لیکن وہاں لوگ جو تھے کیپٹنز اف انڈسٹری انہوں نے جمعی لینا شروع کی تو آئیے کہاں ہم لوگ آگئے تو ایک سنس اف موقع سنس اف اوکیشن تقریر کس وقت کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے وہ نہیں تھا پھر ایک دفعہ اور بلائے گئے کہنے کہ ایسا ہے کہ میں ریل میں گورک پور سے بمبی آ رہا تھا وہاں صاحب گریش نام کا ایک کارپنٹر مجھے ملا نوجوان میں اور میں نے دیکھا کہ صاحب اس کی آنکھوں میں تارے تھے وہ دنیا کو کم کر کرنے کی اس کے اندر حمد تھی وہ چھوٹے شہر سے بمبی جا رہا تھا اور وہاں وہ نجانے کیا کریں اب اس کے لئے اگر ہم لوگ سہولیتیں پیدا کریں تو ہندوستان کے اندر لاکھوں کروڑوں گریش ہے اب ایک بات کہہ دیا آپ نے تو یہ بھی لوگوں نے سن لی لیکن یہی ان کی ان کا رویہ تھا یہی ان کا طریقہ تھا ان کے لوگوں سے جب بات کرو تو کہتے تھا بہت ذہین آدمی ہے بہت پڑے لکھے آدمی ہے بہت گہری نظر ہے اس کا کوئی ہم کو اندازہ نہ ہوا لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیز انہوں نے کی ہے یہ مستقل مزاج ہے کامن لوگوں کو انہوں نے چاہے وہ گریش کا قصہ ہو چاہے وہ اس سے پہلے والا جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا وہ ہو یہ کامن لوگوں کو پنچائت پنچائت کو کیسے لائیں اس میں انہوں نے یہ اپنا وقعہ دیکھئے ہندوستان میں بے پنات کمیونالیزم ہندوستان کے اندر بہت زیادہ نفرت بہت زیادہ ڈیویزن بہت زیادہ بائس اور اتنا بائس کی نوکلیوں میں بے پنات کچھ کچھ قوموں کو نہ ملے مسلمانوں کو نہ ملے دلیتوں کو نہ ملے اس طرح کی باتیں یہ اس پورے ایٹموسفیر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بھارت جوڑو یا طرح نے اس فضا کی جو ایک بندش تھی اس کو توڑا ہے اور آپ آگے بہت کے دیکھیں گے کہ لوگ دھیرے 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 اس طرح ملوث ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ان کے ان کے کرٹکس میں تھا ابھی بھی اب میں میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ خدا کے واسطے اس کو یہ جو چیز چلی ہے اس کو اسی طرف رہیے اس کو الیکٹورل پالٹکس میں لانے کی آپ نے کوشش کی تو آپ الیکشن ہار جائیں گے اور یہ بہت بڑی چیز جو چل رہی ہے وہ ختم ہو جائیں گے لہذا ابھی فی الحال الیکشن کی آپ نہ سوچئے الیکشن والے خرگے صاحب ہیں آپ کے پریزیڈنڈ نے وہ آپ کی اس تنظیمز کا جو فضا بنی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور دیکھیں ایک بائبل میں ایک کہ اگر آپ اجلت میں آگے بڑھ کے الیکشن کی چکر میں آ جائیں تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنے جو بدے جو آپ کے اجنڈا ہے اس کو لے کے آپ آگے بڑھیں جس کو کی لے کے آپ مثلاً بارت جوڑو جاترہ میں آگیا ہیں اس کو لے کے آپ آگے بڑھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ الیکشن میں ہمیں اپنی ٹیون بگلنا پڑے گی تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا آپ تیار رہی ہے ہارنے کے لیے تب آپ جیتے گے جی 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 یہ بہت بہت ہی اہم ہے اچھا نقص صاحب ایک چیز اور سامنے آئی ہے ابھی پریانکہ گاندھی نے ایک بات کہی لونی میں تقریر کرتے ہوئے اس میں انہوں نے کہا کہ اڑانی امبانی نے ملک کے سارے سیاست نہ خرید لیے پولیٹیشنز خرید لیے پی اے سیوز خرید لیے میڈیا کو خرید لیا لیکن میرے بھائی کو نہیں خرید سکے یہ بات انہوں نے راہل گاندھی کے لیے کہی اور بہت ہی مضبوطی سے کہی اس کے علاوہ آج کے اس سیاسی ماحول کے درمیان جبکہ میڈیا زیادہ تر انہیں انڈسٹریل ہاؤسز کے پاس میں ہے کھل کر کے مضبوطی سے اڑانی امبانی کے خلاف بولتے رہنا راہل گاندھی کا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ بہت ہی ہمیں بولتے رہنا تو ایک چیز ہے لیکن اس کا اس پیمانے پہ ریپورٹ ہونا یہ اہم بات ہے اور اس کا مضبوط یہ ہے کہ وہ جن کا کنٹرول ہے میڈیا پہ وہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو سامنے لائے جائے ان کو سامنے لانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے رولنگ کلاس کا خواب ہے کہ ہندوستان ٹو پارٹی سسٹم بن جائے کسی طرح سے وہ بنے گا نہیں تو اگر یہ نہ ہوا اگر راہول کو بنا دیں گے تو ایک موڈی ورسل راہول ہو جائے گا راہول ہار جائیں گے سائے رہے تو کی جیزنے کی situation تب ہی کھڑی ہوتی ہے جبکہ راہول ساؤت کے ممتہ بینر جی کے ساتھ سٹالین کے ساتھ اور ان لوگوں سب کے ساتھ مل کے گھیرا ڈالیں گے سٹیٹس میں لڑیں گے تب تو بات بنتی ہے لیکن یہ کہ آپ اکیلے تو وہ تو آپ کو بہا دیں گے وہ تو آپ کا دماغ میں آپ کے فطور آ جائے بس لیجئے ہم ہی ہیں تو اگر آپ ہی ہیں تو وہ آپ کو بنائیں گے اور وہ آپ جیت نہیں پائیں گے اچھا راہول گاندی نے ایک بات اور ڈلی میں کہی کہ اگر اپوزیشن پارٹیاں مل کر آلٹرنیٹ ویجن دیں تو بی جے پی کا جیتنا مشکل ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ نتیش کمار کا بھی تقریباً اسی قسم کا بیان آیا شرط پوار کا بھی بیان راہول گاندی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آیا شیف سینہ کے بھی ایک سنجے راوت کا بھی بیان راہول گاندی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا اپوزیشن سب کسی طرح سے ملنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں کیا آئے گی لیکن ابھی سب اپنے 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 نمبر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس وقت بارگیمنگ جب ہوگی تو اب کس کے نمبر آرے بھائی اس میں تو واضح ہے یعنی ہاتھی مرنے کے بعد بھی سوالاک کا بھائی دو ہزار انیس میں دو ہزار نو میں کانگریس ایک سو پہتالیس سے دو ہزار شے پہ آگئی تھی تو اگر فرض کریے کہ سو بھی ہو تو کوئی اور سو سیٹا نہیں لاسکتا تو لہذا آپ کی ایک پوزیشن تو بنی ہوئی ہے ہے کی نہیں اس میں سے کون ہے جو کہ سو سیٹے سو سیٹی ہی نہیں کہیں کسی سٹیٹ میں لہذا یہ ہے کہ تنظیمیں بنیں اور آپ یہ تائے کر لیں آپس میں پہلے سے ایک ارینجمنٹ ہو کہ سیٹ شیرنگ نہیں بلکہ ہم آپ کے خلاف وہاں نہیں لڑیں گے آپ ہمارے خلاف یہاں نہیں لڑیں اس طرح کا ایک ارینجمنٹ ہوگا اب وہ اگر سمجھ میں آ جائے لیکن یہی اڈانی ہارڈوار ہے اور ہم بہانی ہیں یہی پھر آپ کو دانہ ڈال کے پھر جواب کو کھائشتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا کرو نفس ہو اور تم ڈائریکلی لڑو ڈائریکلی لڑو تو پھر یہی ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ تم موڈی جی جائیں یہ یہ جی وہ وہ ظاہر ہے جو موڈی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں بڑے کاروباری وہ جڑے ہوئے ہیں اور ایک اب یہ سکینگی کے ساتھ آپوزیشن یونیٹی کی بات شروع نہیں ہوئی ہے بیچ بیچ میں ہوتی ہے پھر رکھ جاتی ہے اب وہ آپوزیشن یونیٹی کو لے کے اچھا پھر ابھی حال میں بھی مشکل یہ ہے کہ اب سے لے کے اور مائی الیکشن تک دوہزار چوبیس کے کم سے کم چھے سات اور الیکشن ہے سٹیٹ کے اب وہ اس میں سب پوزیشن ان کے لیے پوزیشن بنانے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں لے رہا چاہتے تو یہ کہیں آخر میں یہ جا کے سمجھوتا ہوگا اس سے پہلے ابھی سمجھوتا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب میں آج زیادہ لمبی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ آپ کی طبیعت ذرا ایسی ہے کہ شاید زیادہ لمبی بات کا اور اس موضوع پر آپ نے کافی اہم نقطے رکھ بھی دیے ہیں اور خاص طور پر اپوزیشن ابھی تک سنجیدگی سے ایک ساتھ بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا اور آخر میں شاید ایسی صورتحال بنے یہ بہرحال وقت بتایا گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے لیکن یہ کہ راہل گاندھی نے ایک طرح سے وہ فضاء جو بہت زیادہ نفرت کی اور پریشانی کی کی اس میں ریلیکش کیا ہے ایٹماسفیر کو بزل دیا ایٹماسفیر کو بزل دیا اس وقت یہ بھی بہت بڑی غنیمت بہت بڑی بڑا انام نظر آ رہا ہے ملک کے لیے کم از کم اگر ایک دوسرے سے لوگ نزدیک آ رہے ہیں سبھی مذہبوں کے لوگ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جہاں نفرت مسلسل ہر دن باٹی جا رہی ہو ایسے میں اگر کوئی ایسا ماحول بنے تو وہ بہرال ملک کے لیے اچھا ہے بہت بہت شکریہ سعید نفرت صاحب کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواز شکریہ جے بھارت جے بھارت میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں